اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة نوح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا نوحاً الى قومه ان انزر قومك من قبل ان ياتیهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نزیر مبین ان اعبداللہ واتقوه واتیعون الى قوله تعالی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجراً کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات و لا تزد الظالمین الا تبارا صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لینا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین معزز حاضرین اور محترم خواتین میں نے ابھی سورہ نوح کی ابتدائی تین آیات اور اختتامی تین آیات میں تلاوت کی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پوری سورہ مبارکہ کا متعلق کریں گے پچھلے درس میں میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ معارج اور سورہ نوح یہ ایک جوڑے کی شکل میں اس دنیا میں جو سنہری سلسلہ گولڈن چین سلسلہ الزہب رسولوں کا جاری رہا اس کی پہلی کڑی حضرت نوح علیہ السلام اور آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی ہوئے حضرت آدم بھی نبی تھے رسول نہیں تھے اسی طریقے سے حضرت عدریس علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے پہلے رسول جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد بے شبار انبیاء ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مغوظ کیے لیکن ان میں سے رسول تین سو تیرہ تھے ان تین سو تیرہ میں پہلی شخصیت حضرت نوح اور آخری شخصیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مارس کی ابتدائی آیات کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ اگرچہ اس آیت کی جو بھی تشریح ہے تو تفسیر ہے اس میں کافی اختلاف مفسرین کے درمیان ہے لیکن مجھے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی رائے سے اتفاق ہے جو موزہ القرآن میں انہوں نے ظاہر کی ہے کہ وہاں جو کہا گیا تھا کہ سَآلَ سَائِلُمْ بِعْزَابِنْ وَاقِعْ ایک مانگنے والے نے ایک عذاب کا مطالبہ کیا ہے جو کہ واقع ہو کر رہنے والا ہے بِالْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِرْ کافیروں سے اس کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکے گا یہاں مانگنے والے کون تھے تو شاہ صاحب کے نزدیک اور میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیفیت ایسی تاری ہوئی ہے جس زمانے میں کہ آپ کی مخالفت انتہائی شدید ہو چکی تھی کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ پروردگار اب ان کافیروں کی محلت ختم کرتے ہیں اب ان کو پکڑ وہ جو تُو نے فرمایا اِنَّ بَكْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے یہ لوگ مستحق ہو چکے ہیں انہوں نے انکار کی اور کفر کی حد کر دی مجھے ستانے کی اور میرے ساتھیوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی ان پر تشدد انہیں ٹارچر کرنے کی انتہا کر دی تو پروردگار اب ان کی نسی مزید دراست نہ کر اور ان پر عذاب بھیج دے جس کا تُو نے وعدہ کیا ہوا تو حضور سے کہا گیا کہ نہیں فَسْوِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ابھی آپ صبر کیجئے ہمارا اپنا ایک حساب ہے ہماری اپنی تقلیم ہے ہماری حکمت ہے اور اس کے مطابق ہی ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کب وہ عذاب پر مستحق ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا مصرف میں سورہ نوح کو اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ شدید ترین الفاظ میں عذاب کی بدعا کی ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے حضور کے اتمنان کے لیے کہ دیکھئے آپ کو تو ابھی چند سال ہوئے ہیں ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برتن دعود جانے لگی اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِهِمْ الْفَسَلَطٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ محکم آیت قرآن مجید میں نہ ہوتی تو شاید ہم تسلیم نہ کرتے کہ اتنی عمر بھی انسانوں کی کبھی ہوئی ہوگی لیکن قرآن مجید کی آیات محکمات میں سے سورہ عنقبوت میں کہ وہ رہا ان کے مابین نوح علیہ الصلاة والسلام ایک ہزار سال سے صرف پچاس برس کم قَلْفَسَلَطٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا تو اے نبی ان کی قوم پر بھی عذاب آیا اور آپ پر بھی یہ انکار کریں گے عذاب آئے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اس کے تحت اس کے فیصلے ہوگی اس مناسبت سے دونوں صورتوں کو جوڑ دیا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَا قَوْمِهِ ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی ان کی قوم کی طرف اور ظاہر ہے کہ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ ان کی قوم ہی کل انسانیت تھی ابھی نسل آدم جو ہے وہ اتنی ہی پھیلی تھی کہ وہ اس علاقے کے اندر صرف محدود تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے مراد اس وقت کی پوری نسل آدم یہ بھی مناسبت ہے حضور کے اور حضرت نوح کے مابین اس کے بعد جتنے بھی حضرت نوح کے بعد جو نسول بھیجے گئے وہ اپنی قوموں کی طرف پوری نوح انسانی کی طرف نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوح انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اگرچہ یہاں لفظ قوم آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے لیکن اس وقت تک پوری نسل آدم جو ہے وہ ایک ہی قوم کی شکل میں تھی اَنْ اَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ کس لیے ہم نے بھیجا نوح کو اور مبوس کیا کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب مسلط ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ اور قانون ہے میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے ایک چپٹر لکھا ہے قرآن کا قانون عذاب اب میرا گمان یہ ہے کہ اس موضوع پر سائر بات ہے کہ میرا ابو تعالیٰ محدود ہے جہاں تک میری معلومات ہیں آج تک کسی نے قدم نہیں اٹھایا تھا ایک بہت اہم چپٹر ہے وہ قرآن میں جو عذاب کا تذکرہ ہے وہ کس کس قسم کے عذاب آتے رہے دنیا میں اور اس کے کیا قائدے ہیں کیا قوالین ہیں تو ایک عذاب میں استیسال کسی قوم کے تحس نحس کر دینے والا عذاب ختم کر دینے والا نصیح منصیح کر دینے والا عذاب ایسا عذاب جو ان کی جڑھ کار دے فَقْوطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ان کی جڑھ کار دی گئے ایسے کر دے جیسے وہ تھے ہی نہیں قَالَّمْ يَغْنَوْ فِيْهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں قومِ نُوح کا معاملہ یہ ہی ہوا ہے قومِ حُوت کا معاملہ یہ ہی ہوا ہے قومِ سولح کا معاملہ یہ ہوا ہے قومِ شرائب کا معاملہ یہ ہوا ہے اور صدوم اور آمورہ کی بستیوں کا معاملہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے بہت سے رسولوں کی قوموں کو اس طریقے سے تحسنس کر دیا ہے لیکن یہ قائدہ قانون ہے اس عذابِ استیصال کا جسے سورہ سجدہ میں عذابِ اکبر کہا گیا اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتا ہے تاں کہ لوگ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اگر عیش اور عشرت کی وجہ سے مدہوش ہیں سوئے ہوئے ہیں تو ذرا کوئی سختی آئے تاکہ کوئی ہوش میں آئے شاید جاگ جائیں پھر یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بڑا عذاب آنا ہوتا ہے عذابِ الاکبر وَلَا نُزِقَلَّهُ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْمَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ان چھوٹے عذابوں کا تو اثر مقصر یہ ہی ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ جو لوٹ سکتا ہو لوٹ آئے جو جاگ سکتا ہو جاگ جائے لیکن وہ بڑا عذاب نہیں آ سکتا نوع انسانی پر جب تک رسول نہ بھیج لیا جائے یہ اللہ کا قانون رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَ کسی قوم پر یہ عذاب استحصار اور چھوٹے عذاب آ سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بڑا عذاب کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب جو ہے اس سے پہلے رسول آئے اور رسول اپنی دعوت کے ذریعے سے اطمامِ حجت کر دے یہ ہے در حقیقت و قانون جس کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے اس قومِ نُوح کی خربستیوں کو دیکھ کر ان کی سرکشیوں کو دیکھ کر پھر آخری عذاب سے پہلے وارنر کے طور پر خبردار کر دینے والا انزار کے معنی جو ہے ہمارے ہیں عام طور پر ایک لفظِ ڈراؤ جو ہے وہ بہتے ڈراؤ نہیں خبردار کر انگریزی کا لفظ وارن کرنا وارن کرنا یہ کہ آگے خطرہ ہے آگے کوئی معاملہ جو ہے نیشہ ہے آگے مت جاؤ یہ وارننگ ہوتی ہے تو اس وارنر در حقیقت کرنا انزار کا اصل جو ہے مفہوم ہے اور یہ جان لیجئے کہ رسولوں کے بعد میں قرآن مجید میں دو نفاظ آئے ہیں کسرت سے سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے بارے میں واحد کے سیجے میں فرمایا وما ارسلناکا اللہ مبشرا ونزیرا اور سورہ کحف میں یہ تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا تو اگرچہ اصولی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو مبشر پہلے آتا ہے اور منزر بعد میں آتا ہے نیکو کاروں کو بشارت دینے والے اور بدکاروں کو غلط کاروں کو ان کو خبردار کردے والے کے توبارے لیے عذاب جو ہے وہ منتظر ہیں لیکن رسولوں کا تذکرہ جہاں آتا ہے تو وہاں ہمیشہ آپ انذار پر دور دیکھیں گے اس لیے کہ رسول تو بھیجے ہی جاتے تھے ان قوموں میں جو بگڑ گئیں بہت انتہا کو پہنچ گئیں جو آخری عذابِ استیصال عذابِ اکمر کی مستحق ہو چکی رسول تو ان کی طرف بھیجے جاتے تھے تو وہاں کہاں تھے وہ لوگ کے جن کو بشارت دی جاتی وہاں بشارت کا محل ہی نہیں مقام ہی نہیں لہذا رسولوں کے زمن میں جب بھی لفظ آئے گا ابتدائی یہ ان کے دعوت کا جو نکتہ ہے وہ کیا انذار یہی بات ہم دیکھیں گے دو تین سورتیں آگے چل کر سورہ مدسر آ رہی ہے یا ایوہ المدسر قم فانذر وابشر نہیں کہا یہاں کہ اے نبی جائیے اٹھ جائیے اور آپ اب قبر کس کے لوگوں کو خبردار بھی کیجئے اور اس کے بعد یہ کہ انہیں بشارت بھی دیجئے جو ان میں سے نیکوکار ہوں وہ نیکوکار ابھی تھے ہی کہاں جن کے لیے مہا بشارت ہوتی لہذا صرف انذار ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان انذر قوم کا خبردار کر دو اپنی قوم کو من قبل ان یاتیہم عذاب النلیم اس سے پہلے پہلے کہ ان پر بہت دردناک عذاب اکبر بہت دردناک عذاب ان پر مسلط ہو جائے قالا یا قوم انی لکم نذیر مبین وہی لس دوبارہ دھورا دیا گیا نذیر خبردار کرنے والا حضرت نور نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف اور واضح طور پر وارن کرنے والا خبردار کرنے والا عبد کر آیا ہوں اور میری دعوت کیا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَالتَّقُوْهُ وَأَتِعُودُ اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ تین الفاظ بہت اہم ہیں دو الفاظ کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ایک لفظ کا تعلق رسول کی ذات کے ساتھ ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی دعوت یہی رہی ہے قرآن مجید میں ایسی طویل صورتیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں جن میں تمام رسولوں کا تذکرہ آتا ہے ایک جماعت کے طور پر اور ان میں بار بار آتا ہے کہ قوم کو رسول ہم نے بھیجے انہوں نے کیا کہا یا تو صرف ایک ہی نکتہ اللہ کی بندگی کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معمود دے یا انعبداللہ واطیعون یہ دوسرا نکتہ کیا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈڑو اس کی تعظیم کرو اس کے احکام کو توڑنے سے بچو واطیعون اور میری اطاعت کرو یہ لازم ہے یہ بات نبی کی نہیں ہوتی ہے نبی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے کرتے تھے کہنا چاہیے اب تو یہ سلسلائی بند ہو چکا اب تو صرف ماضی کی داستان ہے چودہ سو برس سے زائد ہو گئے کہ اب وہ کھڑکی بند ہے نبوت کی وحی کی کھڑکی بند ہے لیکن نبیوں کا یہ تقاضی نہیں ہوتا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ لازمن اور میری اطاعت کرو ہاں حق کی دعوت وہ دیتے تھے بھلائی کی دعوت دیتے تھے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے قول سے میں اس کی مثالیہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جیسے اولیاء اللہ اللہ کے بندے نیک اب ظاہر بات ہے کہ ان کے وجود سے نورانیت معاشرے میں پھیلتی ہے ان کے وجود سے ایمان پھیلتا ہے اگر کہیں آگ جل رہی ہو تو اس سے حرارت اطاعت کرو پرسنلی اللہ کی بندگی کی بات کرے گا بھلائی کی تلقین کرے گا نیکی کا حکم دے گا بدی سے روکے گا فتنت انسانی کے تقاضوں کے مطابق اپنی اطاعت کا تقاضہ نہیں کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کس قدر بڑے محسن بن کر آئے مصر والوں کے لئے سات سالہ جو آنے والا تھا بڑا عذاب سات سالہ مسلسل قہت اس سے قوم کو بچایا ہے اس طریقے سے اس کا انتظام کیا ہے اور بادشاہ وقت جو ہے معتقب بھی ہو گیا انتہائی کسی مرحلے پر حضرت یوسف نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو نہیں اس لیے کہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام بس اب ایک علاقے میں آباد ہیں بیٹھے ہوئے نیک آدمی ہیں بس انہوں نے کوئی دعوت کسی قوم کو جا کر دعوت نہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا رسول کا معاملہ اس کے برقس رسول کہتا ہے کہ اللہ کی مندلی اور پرستش کرو یہ میں دو الفاظ بول رہا ہوں جوڑ کر اس لیے کہ اس سے کم میں لفظ عبادت کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا دیکھیں پرستش کسی کی کی جاتی ہے کسی کی حسن و جمال کسی کے کسی کمال کسی کی عظمت اس کا آپ پرستار بن جاتے ہیں آپ وطن پرست ہیں آپ قوم پرست ہیں یہ پرستش ہے اور ایک ہے بندگی اطاعت کرنا غلامی اختیار کرنا کہنا ماننا حکام پر چلنا یہ بندگی ہے یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو لفظ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے اب آپ جمعات پڑھ رہے ہیں تو یہ پرستش ہے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے خونوت ہیں ہاتھ باندے ہوئے جھکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں یہ پرستش ہے لیکن یہ کہ اللہ کے حقام یہ حرام ہے اس سے بچو یہ فرض ہے ادا کرو اس کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا یہ کیا ہے بندگی ہے اور بندگی کا پہلو اس میں غالب ہے میں نے اس کی مثالیں دی ہیں میرے کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں مطالبات دین نامی ایک کتاب ہے عبادت رب پر اس کا ایک کیاکٹر جو ہے یہی کراچی میں ایک مسجد میں مدینہ مسجد میں میں نے تین مہینے مسلسل کتاب کیے تھے کم سے کم تیس برس پرانی بات ہے ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی میں کام کرتا رہا ہوں کر رہا ہوں نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو اس حوالے سے وہ غالباً سن بہتر کے جو ہیں وہ میرے خطوات جمعہ تھے جو میں نے یہاں مدینہ مسجد برنس روڈ پر رکھے وہاں دیئے تھے ایک مہینے میں عبادت عرب کے موضوع پر دوسرے میں شہادت شہادت حق اور شہادت علی الناس کے موضوع پر اور تیسرے مہینے میں اقامت عدیم کے موضوع پر تو عبادت کے اس تصور پر پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ عبادت ایسے ہے جیسے ہمارا جسم اور جان جسم جو ہے ڈھائی منہ ہے دو من کا ہے ڈھائی من کا ہے جسم ہے نا نظر آ رہا ہے جان تو نظر نہیں آتی نظر نہ آنے والی شہ لیکن جسم میں ہر سر شہ تو جان ہے جان نکل گئی تو آپ جلدی سے اسے کمر میں اتارنے کی فکر کرتے ہیں حالانکہ جسم تو پورا موجود ہے اس کے جسم میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے دونوں ہاتھ موجود ہے پاو موجود ہے اس کا سر موجود ہے اس کا پورا دھڑ موجود ہے ہر شہ موجود ہے بھئی کونسی چیز گئی ہے ایک شہ گئی ہے کہ جو غیر مرئی ہے جو نظر نہیں آتی وہ چلی نہیں تو جیسے جسم اور جان کا معاملہ ہے کہ نظر آنے والی شہ جسم ہے لیکن اصل شہ وہ جان ہے جو نظر نہیں آتی ہے اسی طریقے سے عبادت کا اصل پہلو کیا ہے بندگی اطاعت اللہ کی اطاعت کرو اور اس کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے کسی زمانے میں یا ہماری مسجدوں میں اشار لکھے ہوا کرتے تھے اب تو درہ دیزائن بدل گیا ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی مسجدوں میں یہ شیر شیخ صادی کا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی زندگی تو آئی اس لیے وما خلقت جنہ والانسا اللہ یعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں اور یہ اطاعت تو نظر آ جائے گی کوئشن صلی اللہ تعالی کہ حکوم کی اطاعت کر رہا ہے تو نظر آ جائے گا کی نہیں لیکن اصل جو روح ہے جو جان ہے اس عبادت کی وہ ہے محمد خداوندی یہ محمد نظر آنے والی شہر نہیں ہوتی یہ دل میں ہوتی تو محمد کے لیے میں نے لفظ پرستش فارسی کے دو الفاظ ہے بندگی فارسی کا لفظ ہے ان دونوں کو جمع کریں گے تو آنے عبداللہ والتقو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے غضب سے بچو معتیعون اور میری اطاعت کرو رسول کی شخصا اطاعت لازم آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی ہم نے اللہ کو مانا اللہ کی توہید کو مانا لیکن آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ کی ایمان لیا چلیے آپ کو آپ پر وحی آ رہی ہے آپ نے قرآن ہمیں پہنچا دیا اب ہر معاملے میں آپ کا حکم ہم کیوں مانے یہی منافقین کا قول تھا اس پر سورہ نسا کے اندر بڑی مفصل بحث آئی ہے اس لئے اطاعت رسول کے موضوع پر سب سے زیادہ جو اہم مقام قرآن مجید کا ہے وہ سورہ نسا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِيُتَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ وہ تو اطاعت رسول ہے اور وہ جو فرمایا گیا کہ صدیقین ورنبیاء وشہداء وَمَنْ يُتْعِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اگر ان لوگوں کی معیت چاہیے آخرت کے اندر تو اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت دونوں اطاعتیں لازد ہوگی تو عَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَالتَّقُوهُ وَأَطِعُونَ اس کا چا نتیجہ نکلے گا اگر تمہاری میری دعوت کو قبول کر لوگے يَقْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اللہ تعالی تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا یہاں ایک سوال ہے یہ تقصیلی اشکال ہے اگرچہ اصول تو یہ ہے کہ جو شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے یہ من یہاں کیوں آیا بعض لوگوں نے کہہ دیا یہ من زائد ہے آنکہ یہ ماں صحیح نہیں قرآن مجید میں کوئی حرف زائد نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایسا نہیں یہ شائری میں تو ہوتا ہے کئی وزن کے لئے کئی تھوڑا صاحب نے کوئی لفظ بڑھا دیا مرائے بیت جیسے کہتے ہیں مرائے بیت سے اضافہ کر دیا کیونکہ وزن میں ڈالنا ہے جو اس کا جو بھی اس کی ایک وہ ردم ہے اس ردم میں لانا ہے لہذا کوئی شائر اضافہ کر دی قرآن مجید شائری نہیں ہے فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاُ الشَّعْعَ وَمَا يَنْبَغِيْلَا حضور کے تو شائعہ نے شان ہی نہیں قرار دی گئی شائری تو یہاں پر کوئی شہ زائد نہیں ہے بعض نے کہا یہاں یہ من سے مراد عن ہے وہ بھی نہیں جڑتی بات اس لیے کہ مغفرت کے ساتھ جو ہے یہ صلح آتا ہی نہیں آنکہ تو اب اس میں ایک رائے دی ہے مرانا اسلاحی صاحب نے لائے وہ بھی وزنی ہے کہ یہاں من سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جارہا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے گناہ معاف ہو گے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کرو گے تو اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے اس کا حساب کتاب ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ میرا ذہن ایک اور بات کے طرف گیا ہے کہ یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں من تبعیزیہ جو ہے اس اعتبار سے آیا ہو کہ جو اللہ کے تم نے سرکشی کی بغاوت کی گناہ کیے اللہ کیا کام کو توڑا وہ معاف ہو جائیں گے بندوں کے حقوق پر جو ڈاکے ڈالے ہیں اس کا حساب کتاب تو ہوگا جیسا کہ فرمایا گیا کہ آخرت میں تمام معاملات جو ہیں ان کا لیندین ہوگا آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے یا آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے بدعمال جو ہیں وہ آپ کے آپ کے وضن میں آپ کے پرڑے میں ڈال دی جائیں گے اور تو کوئی کرنسی وہاں ہوگی نہیں عمال ہوگے بس نیک اور بدعمال اس کا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا واللہ وعالم یہ ایک تفسیری مشکل بقام ہے یقصر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى عجل مسمع اور تمہیں ڈھیل دے کر ایک وقت معین تک باقی رکھے گا ظاہر بات ہے ہمیشہ کے لیے دوام تو کسی قوم کو نہیں ہے کسی نبی کی قوم کو نہیں کسی کو نہیں قیامت تک تو ایک امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی بیسل سے شروع ہو کر تا قیام قیامت یہ برقرار رہے گا لیکن جیسے یہ کہ انسان کی طبعی عمر ہوتی ہے طبعی عمر پر آکر تو ظاہر بات ہے کہ اس پر موت آئے گی تو قوموں کی بھی طبعی عمر ایک ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج کر ابھی تمہیں ختم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اس طبعی عمر تک جو قومی سطح پر تمہاری طبع عمر ہے اس وقت تک مؤخر کرے گا اور تمہیں محلت دے گا انہا عجل اللہ ہے اذا جا لا یوخر وہ عجل جو ہے اللہ نے مقرن کر رکھی ہر قوم کے لئے وہ جب آ جائے گی تو اس کے بعد اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا جیسے عجل ہم موت کو بھی تو کہتے ہیں موت کا وقت جب کسی انسان کا آ جاتا ہے پھر وہ جو ہے تعالیٰ نہیں جا سکتا لَوْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تمہیں علم ہو تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے تم اس حقیقت کو جان لو پہچان لو لیکن ہوا کیا نہایت دل سوزی کے ساتھ اور کتنے طویل عرصے تک حضرت انود آمد دیتے رہے قوم اعراض پر کفر پر انکار پر اڑی رہی اڑی رہی معدود ہیں چند لو اپنے بیٹوں میں سے بھی ایک کافر رہا اور ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہوا ہے سورہ حود میں اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا بیٹے ایمان لائے اور پھر انسانی نسل جوئے انہی سے چلی ہے وَجَالنَا ذُرِّيَتَهُوْ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے صرف اسی کی نسل کو باقی رکھا ہے اسی کی اولاد دنیا میں پھیلی ہیں اب دنیا میں جتنی اقوام ہیں یا حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں جو سیمیٹکس کہلاتے ہیں سامی النسل یا یافز کی اولاد ہیں جو شمالی لارڈک ریسز جو کہلاتی ہیں شمالی اقوام انہیں میں یاجو جو ماجود ہیں انہیں میں یہ چائنیز ہیں منگولینز ہیں ریشینز ہیں اور یورپ کا جو شمالی علاقہ سکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ یہ بھی انہیں میں شابہ ہیں یائی نسل جو ہے زیادہ تر اور انڈو ایرانی نسل اور مصر اور قبط اور سودان یہ جو ہے درمیان میں جو پھیلی ہے یہ ہے حام کی نسل قادر اب میں انی دعوت و قومی لیلم و نہارا اب دکھے دل کے ساتھ ان کے دل جو ہے زقمی دل ہے کتنے عرصے میں نے اپنی اس قوم کو پکارا نوہ نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا ہے یہاں ہمارے لئے ایک نقشہ ہے ابھی مفتبو ہو رہی تھی تنظیم اسلامی کی تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے بلکہ ہمارا یہ مقصود ہوگا ہمارا ہر رفیق اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا دعی بن جائے ہر مسلمان کو دعی بننا چاہیے ہر باشعور مسلمان جو ہے وہ خود اللہ کا بندہ بنے اور پھر اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہو جائے اپنے ماحول میں اپنے قریب کے ماحول میں پہلے قریب ترین لوگ اپنے رشتے دار اپنے گھر والے سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے گھر والے پھر قلب قبیلے والے اپنے پڑوسی پڑوسی پھر یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگ پھر آگے اللہ تعالیٰ توفیق نے پوری دنیا کو دعوت توچائی جائے لیکن اگدائی کے دل میں جو لگن ہونی چاہیے اس سے زندگی کے کسی کام میں کوئی جو ہے مصررت محسوس نہ ہو سوائے دعوت کے کام کام تو کرنے پڑتے ہیں مجبوراً ظاہر بات ہے انسانی زندگی کے ضروریات میں سے قضاء حاجت کے لئے آپ کو بیت الخلا میں بھی جانا پڑے گا یہ تو ضروری ہے کہ جہاں کرنا پڑے گا اپنی ذات کی بقا کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لئے تھوڑا بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی لیکن یہ چیزیں ناغوار گزرے طبیعت کے اوپر یہ کام در حقیقت میری زندگی تو در حقیقت اس کام کے لئے نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اور ظاہر بات ہے دین کی سرفرازی کیسے ہوگی جب تک کہ دعوت بڑے پیمانے پر معاشرے بنا ہو اب ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو دس برہ صرف مقعے میں دعوت دی چند ہزار کی بستی تھی آپ کا تو یہ ملک ہے چودہ کروڑ کا یہاں تو یوں سمجھئے کہ لاکھوں ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد کم سے کم لاکھوں کی تعداد جو دعائی بن جائے جن کو دھن سوار ہو جائے جن کو خوشی اسی میں محصر آتی ہوں جیسے کہ حضور نے فرمایا اے علی اَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خیر اللہ کا من حمر نعم اگر اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لئے صرف اونٹوں سے مڑی دولت ہے یہ انسان کے ذریعے میں ایک آدمی بھی کسی کو تو بچا لوں یہ دھن دیکھئے یہاں اس دعا کے اندر نظر آ رہی ہے قَالَا رَبَّهِ انہی دعا تو قومی لیلم و نہارا انہوں نے ارز کیا پروردگار میں نے اس قوم کو اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا ہے رات کو بھی پکارا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ اللَّهِ فِرَارَ لیکن میری اس دعوت اور میرے اس پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور دوڑتے چلے گئے مجھ اس کو کہتے ہیں جتنا کھیچتا ہوں اور کھیچتا جائے ہے مجھ سے تو جیسے میں انہیں کھیچ رہا ہوں تیرے راستے کی طرح وہ اور بھاگ رہے ہیں اور دور جا رہے ہیں ان میں نفرت پڑ رہی ہے اور بدکتے ہوئے جو گدھوں کے معنی جو ہیں دوڑتے حمر المستنفرہ سورہ مددسر میں یہ لحظ بھی آ جائے گئے قَانْ نَهُمْ حمر المستنفرہ جیسے کہ گدھے ہو جو بدک گئے ہو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہو جیسے کبھی آپ نے شاید ٹیلیویجر پر دیکھا ہو جو افریقہ کے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ ایک شیر کی آمد پر پھر جو زیبرے جس طریقے سے بھاگتے ہیں وہ بھاگنے کی ان کی کیفیہ ذہن میں رکھیے ایسے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اس دین کی دعوت سے وَإِنِّكُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اور میں نے جتنا بھی اور جب بھی ان کو پکارا اور انہیں دعوت دی تاکہ پروردگار تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے لِتَغْفِرَ لَهُمْ اس لیے کہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کی گناہوں کو معاف کرے گا لیکن انہوں نے کیا کیا جادو اصحابیں ان فی آزانی انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیں کہ کہیں میری آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے اب میں نے ہی یہی مکہ میں ہو رہا تھا حضور کی بات سننے کے بچنے کے لیے کیونکہ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کلام جو ہے ان کے پاس کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے اگر ہمارے کانوں میں بھی متاثر ہو گیا تو جادو ہو جائے گا ہمارے دل متاثر ہو جائے گا لہذا ابو لہب کا خاص طور پر واقعہ آتا ہے کہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے حضور جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے بازار میں گلی میں تو پیچھے پیچھے جلتا تھا اور اپنے کانوں میں روئی یا انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور لوگوں نے کہا لوگو ان کی بات نہ سننا یہ جادو کر رہے یہ جادو کر دے گا ان کی بات نہ سننا جادو اصحابیان فی آزانی ہی وستقشو سے آب ہوں اور اپنے کپڑے اپنے گرد مڑ لیے چادر جو ہے اسے اور اپنا سر ڈھاپ لیا واسنو انہوں نے اسرار کیا زد ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑ گئے دھٹ گئے وستقمر وستقبارہ اور انہوں نے تکمر کیا جیسا کہ تکمر کیا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب جو عربی زبان کا ہے فعل کے بعد مصدر جب آتا ہے تو یہ در حقیقت اس فعل کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے ضربتہو ضربن میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے جیسے مارا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس تارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا جیسے مار ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے ضربتہو ضربن اسی وستقبر وستقبارہ انہوں نے گھمن کیا پروردگار ایسا گھمن جیسا کہ گھمن ہو سکتا ہے ویسا گھمن سمہ انی دعوتہم جہارا پھر پروردگار میں نے بلند آواز سے ڈنکے کی چوٹ بھی انہیں پکارا جیسے حضور نے کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر واز کیا تھا اور اپنی دعوت پیش کی سمہ انی آدل تو لہوں پھر میں نے اعلانیا بھی ان سے بات کی وہ اسرر تو لہوں کی سرارہ اور میں نے چھپا کر بھی بات کی یہ چھپا کر بات کر یہاں میرا نام آگیا اسرار یہ ایک زمانے میں بڑی کنٹروورس یہ حوارات میں چلی تھی یہ اسرار تو لفظی غلط ہے اسرار ہونا چاہیے حالانکہ میرا نام اسرار یہ والدین نے اسرار مکھا اور یہ مسدر ہے جیسے میرے بڑے بھائی کا نام اظہار ہے وہ بھی مسدر ہے تو میرا نام اسرار رکھا گیا اس زمانے میں نے تحقیق کی لسان العرب کو ٹٹولا بہت زمردست جو ہے وہ پروپیگنڈا پر اخلاف ہو گیا تھا نام ہی غلط ہے جیسے مولانا مودودی کے نام پر بھی ابو العالی العالی تو اللہ ہے اللہ کا باپ بن گیا یہ تو ایک زمانے میں بڑا جو ہے ان کے نام پر بھی بڑی کنٹروورسی چلی تھی تو یہ معاملہ میرے ساتھ بھی گزرا ہوا ہے تو وہاں میں دیکھ کر حرام دے گیا کہ صاحب لسان نے لکھا ہے کہ یہ ان مودود چند الفاظ میں سے ہے جس میں متزاد معانی بے ایک وقت موجود ہے اسرار کے معانی کسی چیز کو چھپانا یا چھپا کر کہنا بھی ہے اور اسرار کے معانی غلل اعلام کہنے کے بھی ہے یہ باب افعال کا سلب ماخص جو ہے وہ ایک اس کا خاصہ ہے افلاس جس کے پاس فلوس نہیں ہے وہ افلاس کہلاتا ہے اسی طریقے سے اسرار کسی شے کو راز کو کھول دینا بہرحال یہاں وہ آرائے مخفی طریقے سے بات کرنے کہ اعلام کے مقابلے میں اسرار ہے سم اینی عالنتو لہو اسرر تو لہو مسرارا فقلتو استغفرو رمبکن تو بہلے ان سے کہا کہ لوگو اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو انہو کانا غفارا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں خوشکب نہیں دے رہا ہوں اللہ غفار ہے ستار ہے رعوف ہے ودود ہے انگریزی کا ایک لفظ ہے جو حضرات جانتے ہیں سیڈسٹ یعنی کسی کو ستا کر خوش ہونے والا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ٹیڑا الٹا سیڈسٹ ان کو کہتے ہیں جو کسی کو دکھ دے کر مسبق محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیڈسٹ نہیں ہے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ نسا میں ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی تو نہیں ہوگی الخلق وعیال اللہ تمام مخلوق کو اللہ کی اولاد کے معنی دے کلمہ کے معنی دے دیکھیں یہ کہ اللہ کا قانون ہے اگر مرے کام لے کر آوگے تو ان کا خمجادہ بھگتنا پڑے گا اصلاً وہ غفار ہے ستار ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ودود ہے وہ رعوف ہے اگر تم اللہ سے استفال کرو ظاہر باتیں اس میں شامل ہے ایمان لاؤ مجھ پر انعبداللہ والتقو واتیعون وہ تین تقاضے پورے کرنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے چھا جو میں برسائے گا مدرارہ دھوان دار بارش برسائے گا بارش سے روئی جگی ہوگی فصلے اپلیں گی باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے وَيُمْدِكُمْ بِعَمْوَالِ وَبَنِينَ اور اضافہ کر دے گا تمہارے لئے تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی نسل کو بھی بڑھائے گا اور مال بھی اس میں اضافہ کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں دے گا دریا چلا دے گا چشمیں چلا دے گا ساری نعمتیں جسے ایک حدیث میں کہا گیا ہے جب خلافتِ عَلَىٰ بِنْحَاجِ نَمُوتِ کا نظام دوبارہ قائم ہوگا دنیا میں قیامت سے قبل تو الفاظ آتے ہیں کہ زمین اپنا کوئی خزانہ چھپا کر نہیں رکھے گی جو کچھ ہے اس کے اندر اُگل دے گی اس سے ساری برکات جو زمین کے اندر مخفی ہیں وہ ظاہر ہو جائے گا اور آسمان بھی کوئی شہ نہیں روکے گا بلکہ وہاں سے نعمتوں کی بارش ہو جائے گا وہی فرما رہے ہیں يَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلْ لَكُمْ انْحَارَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم امیدوار نہیں ہو وہ توقع نہیں رکھتے کہ کہیں اللہ کا جلال ظاہر نہ ہو جائے وَقَارَ عزتِ نفس اللہ کی گستاخیاں جو تم کر رہے ہو اس کے ساتھ شرک جو تم کر رہے ہو اس کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ڈر رہی ہے اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عزتِ نفس مڑک اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آدم کی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو جائے مَانَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ اس نے تمہیں بنایا تخلیق تمہاری کی ہے اور کئی کئی طریقوں سے کئی کئی اتوار میں سے گزارا ہے تمہیں ادوار میں سے گزارا ہے یہ اتوار اور ادوار جو ہیں خاص طور پر سورہ مومنون اور سورہ حج میں بڑی تفصیل سے آئیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُولَارَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے کشید کیے ہوئے جوہر کے ذریعے سے یہ مٹی سے کشید کیا ہوا جوہری تو ہماری خراق بنتی ہے نا اور وہ ہمارا خراق ہی اندر جا کر ہمارا خون بنتا ہے وہی سے پھر ہمارا نطفہ بنتا ہے اس سے پھر آگے جو ہے نسل کا معاملہ نسل کا بڑھتی ہے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُولَارَةٍ مِّنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ پھر اسے نطفے دی شکل دیتے ہیں ایک بڑی محفوظ جگہ میں اسے پہنچا دیتے ہیں رحمِ مادر کی دیوار میں پہنچا دیتے ہیں ثُمَّ خَلَقْنَ الْنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَ الْعِظَامًا لَحْمًا پھر ہم نطفے کو بدل دیتے ہیں بنا دیتے ہیں مزغہ مزغے سے اس مزغے کے اوپر جو ہے ہڈیاں بناتے ہیں اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں ثُمَّ انشَانَاهُ خَلْقَنَ آخَرْ پھر ہم اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیتے ہیں یعنی پھر اس میں روح پہ ہونکی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے جو مخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علی عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جب بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے ماہ کے پیٹ میں چالیس دن نطفہ چالیس دن مزغہ یہ تمام جو ہیں علقہ چالیس دن پھر مزغہ تو یہ ایک سو بیس دن ہو گئے گویا کہ چار مہینے ہو گئے چار مہینے کے بعد پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو غیم مادر میں جو جنین تیار ہو رہا ہے اس کے اندر روح پھوم دیتا ہے وہ روح جو ابتدائے آفریلش میں پیدا کر دی گئی تھی اور کہیں وہ سوئی ہوئی تھی کہیں کول سٹورنج میں تھی وہاں سے لاکر اس شخص کی روح شامل کر دی جاتا ہے تو خلقکم اتوارا علم تراؤ کیفہ خلق اللہ سماع سماوات انتباقہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے بنا دی ہے تمہارے اوپر سات آسمان تہ بڑھتے ہیں جیسے طبق ہوتا ہے ایک طبق کے اوپر ایک طباق کے اوپر دوسرا طباق رکھا ہوا تیسرا طباق رکھا ہوا جیسے کہیں دکانوں میں آپ دیکھتے ہیں آٹا گودنے کے جو کونڈے ہیں کونڈوں کے اوپر کونڈے رکھے ہوئے خلق اللہ سماع سماوات انتباقہ وَجَعْلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا اور انس آسمانوں میں چاند بنا دیا ہے جس میں روشنی ہے وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَا جَا اور بنا دیا ہے سورج کو ایک چراح اب دیکھئے یہ سائنٹیفک اعتمار سے کہاں آج سے چودہ سو برس لوگوں کو معلوم تھا وہ چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق ہے سورج میں عملاً ایک بھٹی ہے جو دہک رہی ہے کبستن کا عمل ہے جیسے چراغ میں تیل اور بھٹی جل رہی ہوتی ہے ویسے وہاں جل رہی ہے چاند میں کوئی شئیس ہی نہیں ہے چاند کی روشنی وہ تو مستعار ہیں وہ تو سورج کا عقص ہے روشنی تو ہے اس کی ذاتی نہیں ہے تو اس کے لئے تو فرمایا نور کا لفظ روشنی روشنی تو ہے چاند میں بھی لیکن سراج دیا جس میں کہ بھٹی جل رہی ہے آگ ہے حرارت ہے وہ سورج ہے وہ حقیقت جو ہے جو بعد میں لوگوں کو معلوم ہوئی سائنس دانوں کو آج قرآن مجید بیان کر رہا الفاظ کی اندر فرق ہے وَجْعَلَ الْقَمْرَ فِيْنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ عَمَّتَكُمْ مِنَ الْلَغْزِ نَبَاتًا اور اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے یہ آیت بڑی اہم ہے قرآن مجید کی دیکھئے ایک نظریہ انتقا دنیا میں مشہور ہے ڈاروین کے حوالے سے اور اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ سائنس کے میدان میں بھی جو بائلجس ہیں وہ بھی اس کو بہت لوگ ہیں جو تسلیم نہیں کرتے اگرچہ عام طور پر دنیا میں اسے بانا جاتا ہے بلکل ایک فیکٹ کے طور پر لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو اس کو نہیں مان سکتے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں اور ایولوشن ایس سچ یہ تو وہ شئے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمانوں نے بیان کیا سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے معلوم روم وہ بیان کرتے ہیں اور بھی ہمارے کوئی مفسرین اور جو جو فلسفی لوگ تھے انہوں نے بیان کیا تو ایک ہے ایولوشن کسی چیز کا رفتہ رفتہ بڑھنا ایک ہے وہ کیسے بڑھتا ہے کیا پروسس ہے اس کا اس کے لیے جو نظریہ بیان کیا ہے کہ سٹرگل فر ایگزسٹنس سروائیول آگ دی فٹنس جو بھی اپنے ماحول کے ساتھ ایڈاپٹ کر لے گا اپنے آپ کو ایڈیپٹ کر لے گا اپنے آپ کو وہ بچ جائے گا جو ایڈیپٹ نہیں کرے گا وہ ختم ہو جائے گا دینو سورس ختم ہو گئے نام و نشان نہیں رہا فتنے بڑے بڑے حیوان تھے وہ ہمارا ہاتھی تو ان کے سامنے جو ہے وہ چوہ میں نظر آئے گا چوہ کے درجے میں نہیں ہے ہاتھی جو آج کا ہے ان دینو سورس کے مقابلے میں چوہ کی حیثیت نہیں رکھتا ان کا نام و نشان نہیں رہا ان کے دانچے ملتے ہم بھی ملتے تو یہ ہوا ہے بہت سے چیزیں جو ہے وہ نصی و منصیہ ہو گئی اور ایک پروسس کے ساتھ تدریجا جیسے درخت بڑھتا ہے وہ پودا جو ہے پھر اس نے درخت کسے کا لکھتیار کی عام کا درخت ہو کسی اور شاہ کا درخت ہو وقت لیتا ہے وقت لگنے کے ساتھ اس میں ترقی ہوتی ہے اس کے اندر سے پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ پھر پتے بھی بعد میں آگئے اور پھل بھی آگئے عام میں لگ گئے اسی طریقے سے evolution as such is a fit لیکن علوم evolution میں ہر کڑی اس پر اللہ تعالی کا حرف کن آیا اس کو جیر در حقیقت جو داروین کا نظریہ آئے اس کے حوالے سے واضح نہیں کیا جائے اور evolution صرف یہ biological evolution نہیں ہے evolution تو chemical بھی ہوئی ہے شروع میں ایسے جو ہیں مرکبات وجود میں آئیں جو سادہ تھے جنہیں in organic کہا جاتا ہے compounds ترقی کر کے پھر evolve ہو کر organic compound وجود میں آئے جن میں کہ زندگی کی صلاحیت پیدا ہوئی اور پھر زندگی ظاہر ہوئی اور زندگی کی دو شاخیں بن گئے یہ نبات آتی زندگی ہے حیواناتی زندگی ہے شروع میں ایک سل amoeba حیات عرضی کا جو ظہور ہوا شروع ہوا amoeba ایک سل وہ ایک سل دو میں تخصیم ہو گیا بس گئی reproduction ہے دو سے چار ہو گئے چار سے آٹھ ہو گئے لیکن پھر ارتقا ہوا ہے عالم نباتات میں بھی ارتقا ہوا ہے عالم حیوانات میں ارتقا ہوا ہے اس لئے قرآن مجید چھ سات الفاظ استعمال کرتا ہے کئی کہتا تراب سے بنایا کئی کہتا تین سے بنایا کئی کہتا ہے کہ تین لازم سے بنایا کئی ہمیں مسنون سے بنایا کئی کل فخار اس سے بنایا فلسال ان کل فخار یہ الفاظ کیوں آئے ایک پروسس کی سٹیجز کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے اس موضوع پر میں نے اب دو سال ہو گئے غالباً اب اپنے نظریات کو ایک کتاب کے کی شکل میں لکھ دیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ سے اس کے حرفِ کن سے کائنات شروع ہوئی اس کا پہلا مرحلہ آج تک سائنس دان وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں سائنس دان جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا دی بگ بین اور اس سے کائنات کا آواز ہوا اور بڑے چھوٹے چھوٹے ذرے جو انتہائی گرم تھے ٹریلینز آف ڈگریز سینٹی گریڈ ان کا ٹیپنیٹر تھا اور وہ دور رہے تھے بھاگ رہے تھے اس کے بعد رفتہ رفتہ تھنڈے ہوئے ہیں پھر آجسی کررے وجود میں آئے ہیں پھر آجسی کررے جو ہیں تھنڈے ہوئے ہیں ان سے یہ زمین جیسے کہ ہے اس کے اوپر کرسٹ آگیا جیسے کہ انگارے کے اوپر راہ کھا جاتی ہے پھر بارش ہوئی ہے اس کے اوپر زمین ہی سے وہ مخارات نکلے ہیں جب کوئی شیط تھنڈی ہوتی ہے تو مخارات نکلتے ہیں اس پر سے وہ مخارات فضاء بن گئی جا کر وہی آکسیجن اور ہائیڈروجن کے امتداج سے پانی بنا اور پھر ہزاروں برس تک بارش ہوتی رہی بارش ہوتی رہی بارش ہوتی اس سے یہ سمندر وجود میں آئے اور سمندر کے کناروں میں دلدلی جگہوں پر حیات کا آغاز ہوا تو اس میں تنزل کے مراحل بھی ہیں ہمارے فلسفیوں نے بھی تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ بیان کیے ہیں صوفیہ نے بھی بیان کیے ہیں لیکن ایک تنزل جو کہ جدید سائنس کے حوالے سے وہ میں نے پھر لکھا ہے اپنے اس کتاب چے میں تنزلات کے مراحل کیا تھے اور اس کے بعد ارتقاء کا عمل شروع ہوا رضا بے دل کہتے ہیں ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی جب یہ پوری کائنات جو ہے اس حد تک اترتے 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 مٹی تک آ گئی تو مٹی سے پھر آدمی کا نقش بننا شروع ہوا پھر اس مٹی سے تراب سے تین سے تین لازم سے ہمائی مسنون سے یہاں سے پھر وہ عمل شروع ہوا ہے جو پھر مکمل ہوا ہے جا کر انسان کی تخلیق پر جیسے درخت جو ہے اگتا ہے تو یہاں آپ دیکھئے یہ آیت بھی اس کی تعید میں ہے واللہو امبتکم منالرزن نباتا اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے یہ جو میری کتاب ہے اس کا عنوان بھی بہت سقیل ہے ایجاد و ابداع عالم سے اب یہ دونوں الفاظ بھی بڑے سقیل ہیں یہ کہ مضمون سقیل ہیں جینیسس کائنات کیسے وجود میں آئی ہے کرییشن آف نی یونیورس آج کل آپ کو معلوم ہے ہائر جو فیزکس ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا اہم اہم نشو ہے اس کے بارے میں غور و فکر جاری ہے ابھی اور یہ جینیسس جو ہے اب اس کو سمجھنا اور اس سے آگے قرآن مجید عمر اللہ کا کلام اللہ کا نور یہ تمام جو ہیں اس کی استلاحات جو ہیں قرآن مجید کی عالم عمر کسے کہتے ہیں کلمات جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ اگر زمین کے طرح درخ قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے تب بھی وہ قلم لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی چاہے ایک اور بھی سمندر لے آیا جائے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اس سے مراد کیا ہے اور یہ جو حضرت مسیح کو کلمت اللہ کہا گیا ہے کلمت امن ہو کیوں کہا گیا کس بجے سے کہا گیا یہ بڑے دقیق مسائل ہیں یہ میں بہت عرصے سے غور و فکر کرنے کے بعد پھر معافی میں نے تیہ کیا اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوہ آ سکتا ہے تو اس میدان میں اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو عام ہمارے تصورات ہیں مذہبی ان سے شاید پوری طرح مطابقت نہ رکھتی ہوں تو اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی لیکن اب میں نے ان چیزوں کو لکھ دیا ہے تاکہ جو بھی ہے میری سوچ کا حاصل جو ہے وہ اگلی نسل کو منتقل ہو جائے وہ کتاب جو ہے ایجاد و ابداع عالم سے ایک ہے خلق ایک ہے ابداع ان میں فرق کیا ہے خلق کہتے ہیں اس کو شاہ ولیاللہ دہلوی نے جو اپنی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اس کے پہلے چپٹر میں بیان کیا خلق کہتے ہیں کسی شے سے کوئی اور شے بنانا خلق الانسانہ من تین من ترام پہلے من تین تھی تو بنایا نا یہ ہے خلق و خلق الجان نا ممارج من نار اور جنات کو بنایا آگ تھی تو بنایا نا اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا نور سے تو نور تھا تو بنایا نا تو خلق ہے کسی شے سے کوئی شے بنا دینا لکڑی ہے کارپینٹر نے میز بنا دی لکڑی تھی تو بنا دی لکڑی کے بغیر کیسے بنا دے گا ٹھیک اور ایک ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریئیشن ایکس نہیں لو آدم محض سے کوئی شے پیدا کر دی یہ ہے اللہ کی اصل شان کوئی شے نہ ہو اور پیدا کر یہ ہے جس کو ایجاد کہتے ہیں پہلے شے نہیں تھی آپ پیدا کر دی گئے ایجاد اسی کو کہتے ہیں ابداع اسی کا نام تو ایجاد و ابداع عالم سے اور اس تخلیق کا اور حیات انسانی کا آخری میراج کیا ہوگی جس کے بعد خیامت آ جائے گی یہ بسات لپیٹ لی جائے گی گویا کہ اس کا جو بھی پروگرام تھا وہ تقویل کو پہنچ جائے گا وہ عالمی نظام خلافت ہے تو ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقا کے مراحل یہ اس کتاب کے کا نام ہے تو اس نام کی وضاحت مجھے اتنی کرنی پڑی ہے جن نظرات کو فلسفیانہ مسائل سے اور دقیق مسائل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کا ضرور متعلق کریں تمہیں زمین ہی سے اگایا ہے نا وہ پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے پھر اگانے کی ضرورت نہیں ہوگی بڑا فرق ہے پہلے اگایا ہے تمہیں اس کے بعد تو بس نکال لیا جائے گا پھر اس میں وہ وقت نہیں لگے گا اس میں سے تو جیسے آتا ہے کہ جب سور بھوکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ یہ کبھی جب آتا ہے وہ ایک سوام جس کو کہتے ہیں تڑی دل جس طریقے سے اس طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ بھاگے گے تو یہ اس شکل ہوگی یا یخرجکم اخراجا پھر تمہیں نکال لے گا جیسے کہ نکالا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کو ایک بہت اندہ بستر بنا دیا ہے لے تسلقوں منہ خبنن سے جا جا تاکہ تم اس میں چلو اور بڑے